بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ تو وہ کراچی والے صاحب ہیں جن کے اب بکرا ہے اور بکرا کھاتا ہے ان کو میں نے ونڈے کا فارمولا دیا اب یہ ہے کہ ان کا پھر آگیا ہے تو دوسری بات ایک اور بات کی ہے کہ میں بھول گیا اس کو اکثر وقت جوہنا گیس ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے گیس بھی ہو جاتی ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا وہ نارملی ویسے ایک کارمینیٹو مکسچر لے کے آئیں یہ حازمے والا مکسچر وہ لائیں وہ روزانہ اس کو ہر دوسرے دن تو ضرور لیکن اگر اکثر یہ بھول جاتی ہے تو کارمینیٹو مکسچر وہ اس کو دیتے رہا کریں 20 سی سی یا 40 سی سی تک بھی دے سکتے ہیں روزانہ بھی دے سکتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر کافی یا تک کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگر بہت زیادہ پھولے تو پھر رسطہ کرتے ہیں تھوڑا سا تیل لیتے ہیں ایک چھٹانک تیل لیتے ہیں ایک چھٹانک ہی اس کے اندر بھلے پانی ڈال لیتے ہیں اور ایک میڈی اورل ایک ٹھیکہ ہوتا ہے پلانے والا میڈی اورل وہ لے آئیں وہ اس میں ڈال کے وہ تیل اور پانی والا جو ایک ایک چھٹانک کا اس کے اندر ہی میڈی اورل ایک وہ ٹھیکہ ڈال کے وہ پلا دے انشاءاللہ اس کا جو ہوا گیس بھری ہو اپھارا ہوا ہو وہ سارا اتر جائے گا ٹھیک ہے میری جان یہ کوئی مسئلہ ہو تو دوسرا گرائی وارٹر رکھا کریں گھر میں ریڈی اویلیبل ہونا چاہیے گرائی وارٹر گرائی وارٹر بھی بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ ان کا حازمہ ٹھیک رکھنے ٹھیک ہے یہ گرائی وارٹر ہو گیا اسی طرح آپ شربت توت سیاہ رکھا کریں ملٹھی والا کبھی خاصی ہوگی زکام ہو گیا کوئی اس طرح کا تو وہ شربت توت سیاہ ملٹھی والا وہ ان کو دے دیا دو دو چمچ تو ٹھیک ہو رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے افی ایمان اللہ ابھی پھر آگیا ہم کا ہاں جی ٹھیک ہے رب صاحب بڑی مہروانی آپ نے حبال دیا شکریہ دعاوں میں یاد ہکے گا موسٹ ویلکم ایور ویلکم ٹھیک ہے تو اس پروگرام کا اختتام قرآن کریں سورہ السافات اللہ رب العزت نے فرمایا چنانچہ ہم نے اس ابراہیم کو بردبار بچے کی خوش خبری دی صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ